السلام و السلام و راہو اشتران بیار و سلیم و منحبابات تمام داریف اللہ وحدہ اللہ شریک کے لیے اسی کی خاطر اسی کو صحتی ہے اسی کے لیے لائک ہے جس کا سوا کوئی عبادت کے لائک نہیں بے شاک اور بے پر حضور و السلام ہمارے حاکام مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوبصورت ذاتِ آلہ کے اوپر جن کے اوپر آپ کا رب خود جرود و سلام دیکھتا ہے اللہ علیہ وآلہ وسلم الحمدللہ قسمع مہمول آپ صاحب کے گھر پہ یہ خوبصورت محفل ملاد پاک صدی ہوئی ہے جو مقدر والوں کا حصہ ہوتی ہے مغرب کے نماز کا وقت بھی قریب ہے میں صبح تاج صاحب کے مختار صاحب کے جنہوں کے نماز سے قبل ذکر کر رہا تھا کہ اپنے آپ کو رسول کریم شہر شاہر قلعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں گھوڑا لیے اپنے بادشاہ علیہ السلام کے ساتھ والہانہ محبت کیجئے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر چیز سے بڑھ کر پیارا جانئے راج شاہر شریف کی بات کرتے ہو کرتے ہیں میں ادھر سے اس پرکام میں میں نے اپنی بات کو چھوڑا تھا کہ یہ ہم سب کی ضرورت ہے ہم سب اس کے محتاج ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی شانیں وراء الوراء تھی ہے اور رہیں گی اس پرکام میں میں نے اپنی بات کو چھوڑا تھا کہ کسی مولوی کی کسی پیر کی کسی محدث کسی مفسر کسی تبلیغی کی کسی فلانے کی کسی فلانے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی کی احتیاج نہیں ہے سب محتاج ہیں تو درباری رسالتِ محاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محتاج ہیں مقدر والے ہیں وہ لوگ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ کریم کے کرم سے اس کے فضل سے ایسی پاکیزہ زندگی نصیب ہوتی ہے ایسی پاکیزہ زندگی سبحان اللہ کیونکہ پاک کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ وآلہ وسلم جنہیں ایسی پاکیزہ زندگی نصیب ہوتی ہے کہ وہ اپنے آقا علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ڈوب کر اپنے آقا علیہ وآلہ وسلم کی وفاداری میں اپنے آقا علیہ وآلہ وسلم کے گن گاتے رہتے ہیں وہ جو میں ذکر کر رہا تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آقا علیہ وآلہ وسلم پھر آپ کا وہ خوبصورت سفر مبارک شروع ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ادھر بھی استقبال کرتے ہیں انبیاء علیہ وآلہ وسلم اور ادھر آگے بھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آقا علیہ وآلہ وسلم آسمانوں پر پہنچتے ہیں تو ادھر بھی مختلف مقامات پر رب کریم نے اپنے حبیب علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کی خاطر رب کریم نے اپنے حبیب علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کی خاطر اب دیکھئے نا جدھر رب تعالیٰ کرم کیا نوازتا اور یہ اللہ کریم کی شان ہے کہ جب وہ نوازتا ہے تو نوازتا ہی چلا جاتا سبحان اللہ یہ اللہ کریم کا خاص کرم فضل و رحسان ہوتا ہے جدھر وہ جن سے وہ راضی جن کو اس نے درجات دیئے ہوئے جن کو اس نے اپنے حبیب علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے شانوں سے نوازا ہوا ہے ان کو اپنے حبیب علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے مسجد حقصہ میں بھی کھڑا کیا ہوا ہے ان کو اپنے حبیب علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے لیے کھڑا کر رکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شانوں کے ساتھ بے پناہ بلند و بالا شانوں کے ساتھ اپنے رب رب کریم کے مہمان بے پناہ شانوں کے ذات صبح بھی میں نے کئی بار خطوے میں رات کو آپ کی جو نات باگ پڑی تھی اس کا ذکر کیا لطفہ آ گیا تھا مزہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام کی محبت جو این اصل ایمان ہے جہاں یہ ہوتی ہے ادھر جب بھی اپنے بادشاہ علیہ السلام کا خوبصورت ذکر لوگ سنتے ہیں کرتے ہیں ان کا دل کھلتے چلے جاتے ہیں اور یہ بھی ایمان کی نشانی ہے کہ جہاں اپنے بادشاہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پڑا جہاں یہ ذکر سنا جہاں یہ ذکر کیا دل سے باغ باغ ہوتا چلا جاں اور جہاں یہ محبت ہے نہیں محبت کہتے ہیں اسی کو ہیں محبت نام ہی اس کا ہے محبت کا تو تقاضی یہ ہے کہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے رہی سے کسی طریقے سے ذکر ان کا چھیڑ دے جن سے اس کی محبت ہے محبت تو کہتے ہیں اسی کو ہیں خیر رسول کریم شاہ انشاء کل عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی مجھ سے قبل جیسے ایک خوبصورت محبت میں ڈوبے ہوئے بچے اپنے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایک خوبصورت جذبات لیا ہوئے اپنے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں اللہ تعالی انہیں نظرِ بد سے محفوظ رکھے ہیں شیطان کے وار سے محفوظ رکھے ہیں اور یہ جہاں ہوں جس جگہ ہوں اپنے بادشاہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوب کر ایسے ہی اپنے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت تذکرے کرتے چلے جائیں اور جو بھی جس مقام پر بھی کرم ہے فضل ہے حسان ہے ادھر یہ ذکر سن کے فرط ہی فرط ہے ادھر یہ ذکر سن کے خوشی خوشی ہے اور خیر ہم ذکر ہی خوشیوں میں کریں چھوڑے پرے باقی باتوں کو آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بھی انہوں نے ذکر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ادھر ساتھ ساتھ ہیں کہیں کوئی استقبال کے لیے کھڑا ہے کئی فرشتیں ہیں وہ اللہ تعالی کے مہمان ہیں اللہ کریم نے اپنے حبیب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا ہے اب جیسے میں نے ابھی صبح بات کی تھی نا کہ اگر اس کو بندہ کوئی انسان اس چیز کو سمیٹنا چاہے میرے شاق اقصر فرما کرتے تو یہ ممکن ہے نہیں یہ اللہ تعالی نے اپنے حبیب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں اب اللہ تعالی نے کس انداز سے اپنے حبیب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر کہاں کس کس وقام پر کس کس انداز سے خوبصورت انداز سے انتہائی خوبصورت انداز سے کہیں فرشتوں کو کہیں انبیاء علیہ السلام کو مقرر کر رکھا ہے یہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عبیب علیہ السلام کی خاطر یہ ممکن نہیں کہ بندہ یہ ان چیزوں کا کما حقہ ہو تو بڑی دور کی بات ہے اس کا تصور بھی کر سکے یا ان چیزوں کو سمیٹھ سکے الفاظ میں وہ بات جو اب انہوں نے کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ السلام پھر ایک ایسے مقام پر پہنچتے ہیں کہ جیدر باقی تو سب پیچھے رہا ہی گئے تھے جبرائیل امین جنہیں حکم تھا اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا جو رات کو دلتیف صاحب کے ادھر پر ہوگا میں میں بات کر رہا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر شروع ہوا پھر جیسے جمعہ سے پہلے بات کرتا ہوا اب اس وقت کہ پھر ایک مقام ایسا آتا ہے کہ جبرائیل امین رک جاتے ہیں اور درباری رسالت محاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ میری حد ہے اس سے آگے نہ کبھی کوئی گیا یہی وہ مقام ہے جس سے آگے کوئی جا نہیں سکتا یہاں سے وہ ستر ہزار پردے شروع ہوتے ہیں کہ اگر ایک پردہ بھی ہٹ جائے تو ہر چیز اس نور کی تاب نہ لاتے ہوئے جل کر خاک ہو جائے ادھر سے میں آگے باڑ نہیں سکتا یہ نوریوں کے سردار ہیں یہ بیسیں لوگ شروع کرتے ہیں کہ آپ یہ ہیں آپ وہ ہیں آپ کا صدقہ سب کچھ ہے ہر چیز آپ علیہ السلام کے صدقے سے ہے ادھر جو نوریوں کے سردار ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ ایک مقام پر کھڑے ہو کر عرض کرنے لگے کہ اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اب آپ کا یہ حلام اس کی یہ حد ہے یہ ایک قدم بھی ادھر سے آگے بڑھائے گا خوبصورت زفر صاحب نے کہا ہے کہ جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر اس کی حقیقتوں کے شناسہ آپ ہی تو ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ جبرائیل امین رک جاتے ہیں اور اس انداز سے جب آرز کی تو رسول کریم شاہن شاہ کن عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ اچھا جبرائیل اگر تیری یہ حد ہے نا کہ تُو ادھر سے آگے جا نہیں سکتا کیونکہ آگے پھر باتیں ایسی ہونی تھی آقا علیہ السلام کہ آگے جاز کرتے نا کہ مجھے جانا ہے آپ لے جاتے ہیں پریشاہ کے کامل اکثر و بیشتر دس دیکھ دیتے ہوئے جب وہ ربیہ کی بات ہے نا کہ آقا علیہ السلام آپ نے محمد ہے کہ ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے اور صحابہ اکرام تو ڈوبے لوگتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نے انہیں تو آقا علیہ سلام سے آٹکے نہ کچھ چیز کی ضرورت تھی نہ اس سے بڑھ کر انہیں کوئی چیز یا زیابی خوب سورتیز ہے سوہم